اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وثیعت کل شیعن رحمتن اللہ آپ کی رحمت و علم رحمت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے آپ میں احاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز کا فغفیر اب رحمت و علم کا واسطہ دیتا فرشت دعا مانگ رہے ہیں فغفر للذین اتاب یہ ان مومنین کے لئے دعا ہے جو ولایت علی کے قائل ہیں جو ولایت رسول اکرم کے قائل ہیں جو ولایت حسن حسین علیہ السلام کے قائل ہیں ان کے لئے دعا مانتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں فغفر للذین اتابو معاف کر دے ان لوگوں کو کی جو توبہ کر چکے ہیں وَتَّبَعُوا سَبِيلَكُ اور آپ کے راستے کو فالو کر رہے ہیں آپ کی بتائے ہوئے دین کو جو انبیاء علیہ السلام سے پہنچا ہے اس کو جنہوں نے فالو کیا ہے وَقِهِمْ عذاب الجحیم اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا جائے وَقِهِمْ اور ان کو بچا لے کس سے عذاب الجحیم جحیم جہنم کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے ان مومنین کو بچا لے جنہوں نے آپ سے توبہ بھی کر لی آپ کے احکام کو فالو بھی کر رہے ہیں یہ فرشتوں کے علم میں ہے اس لیے کہ یہ حاملانِ علمِ الٰہی بھی ہیں اور حاملانِ قدرتِ الٰہی بھی ہیں بات یہ ہے یہ جانتے ہیں فرشتوں کی علم میں ہے یہ بات کہ کون کون ولایتِ محمد و آلِ محمد علیہ السلام کا قائل ہے اور کس کس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی پیروی کی ہے ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور ان کے ایک تو پہلے گناہوں کی معافی یہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہے شاید جنت میں اور زیادہ مومن کو نکھار کے وہ جنت کے اندر جو ہے وہ بھیجنا چاہتے ہیں جیسا کہ مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ سید و شہدہ امام الشہن علیہ السلام کے سامنے خطر اس فرشتے کو جب لایا گیا تو نبی اکرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا مانگی اللہم تحفر ہو اللہ اس کو پاک و پاکیزہ کر دے یہ جو گناہ کی یا کسی طرح کے اولا کی نجاست میں ملوث ہو گیا ہے اور اس کے اس غلطی کو معاف کر دے پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب حسین کے چھولے کے ساتھ اپنی جسم کو مس کر دے جنت پی اتنی پاکیزہ جگہ ہے کہ اس پاک و پاکیزہ جگہ کے اندر کوئی شخص جس کے اندر معمولی سا ذرہ بھی ہوگا سبحانہ وتعالی کے اطاعت سے ہٹ کر یعنی تھوڑا سا بھی ایک ذرہ سا بھی گناہ ہوگا یا اللہ یعنی گناہانے صغیرہ سے بھی پاک کرنے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں تاکہ یہ جنت میں جو جائے تو گناہ صغیرہ کو ساتھ دے کر جنت کے اندر داخل نہ ہو اس لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دے اور جب معاف کرنے کے ساتھ اس سفارج کے ساتھ یہ ہے مطلب کہ وہ کس لیے استغفار کر رہے ہیں ان کے استغفار کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے درجات کو بلند کر رہے ہیں اپنی عظمت کو بیان کر رہے ہیں اور اس عظمت کو بیان کرنے کے ساتھ وہ ان مومنین کی مغفرت کر آ رہے ہیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے پاکیزگی ہو جائے ٹوٹل پاکیزگی ہو جائے اگر کوئی ترک اولہ بھی مومن سے ہوگا ہے تو اس ترک اولہ کو بھی صاف کر کے دھوڑ کے بلکل صاف کر کے نکار کے جنت کے اندر بھیجیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں گناہوں کی مغفرت کے بعد ربنا اے ہمارے رب وعدخلہم اور ان کو جنت میں جناتِ عدن وہ ہمیشہ والی عدن یہ ہے وہ ہمیشہ والی ہمیشہ والی جنت میں داخل فرما اللتی وعدتہم جس کا آپ نے وعدہ فرمایا اگر تم ایمان لاؤگے اگر تم نیک کام کروگے جگہ جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ کیا وعدہ کیا ہے تو تمہاری سبارش کی کیا ضرورت تھی اس لیے کہ ان کو اپنے درجات بلند کرنے تھے اس لیے کہ اگر تمہارے اندر کوئی گناہ سغیرہ رہ جائے اگر تمہارے اندر کوئی ترکِ اولہ رہ جائے تو اس کو بالکر نکار کر جتنا بھی ڈسٹ ہے جتنا بھی جو ہے وہ تھوڑے بہت داگ ہیں جتنا بھی تھوڑی بہت مٹی لگی ہوئی ہے تھوڑے بہت ذرات لگے ہوئے ہیں ان کو سپیشل دھولائی کے ساتھ جو ہے وہ صاف کر کے اور پھر اس کے بعد آپ کو جنت میں بھیجنے کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں محمد و آل محمد کی ولایت کے قائل قائل نہیں بلکہ صحیح معنی میں ماننے والے اور ان کے فالور مبارک ہو ان کے لیے کہ جن کے لیے فرشتے بھی دعائیں مانگتے ہیں فرشتے بھی استغفار کر رہے ہیں اور عرش کے فرشتے عام فرشتے تو ہیں کہ جو بھی فرشتے ہیں سبحانہ تعالیٰ کے وہ سارے کے سارے فرشتے کے لیے جاہے وہ تصویح بھی کرتے ہیں اور عالم حمد کے ماننے والوں کے لیے جاہے وہ دعا بھی کرتے ہیں ربنا وعدخلہم اے ہمارے رب اور ان کو داخل فرما جنات عدنن ہمیشہ کی جنت میں اللتی وعدتہم جس جنت کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَزُرِّيَّاتِهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور ان کی ذریعات میں سے وہ جو ایک مومن باکمال مومن ہو گیا ہے یہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں ذلایت کے قائل مومنین میں سے جو اپنی توبہ اور استغفار کی اس درجے تک پہنچ گیا ہے کہ وہ ان فرشتوں کی دعا کے اندر داخل ہو گیا ہے اس مومن کی اب اس کے بقیہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی ذریعات ان مومنین کی اولاد وَازْوَاجِ ان کی بیویاں یعنی مومنوں کی بیویاں وَآبَاهِمْ اور ان کے آباؤ اجزاد اوپر کی طرف ذریعات نیچے کی طرف اور پھر ان کے ساتھ جو ہمسر زندگی کے اندر رہے ہیں اگرچہ وہ مومنیں کامل نہیں ہیں لیکن ان کی وجہ سے کیونکہ یہ مومن ہیں یہ مفسرین کی پوری جو ہے وہ خلاصے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو مومنین جو یعنی ان کو آپ ایک پہلے درجے کی مومنین مان لیجیے اور ان کو دوسرے درجے کی مومنین بنا لیجیے ذریعات کو بچوں کو اولاد کو ابر کچھ کمزور بھی رہے آمال کی اندر ایمان کی اندر ایمان بھی کامل نہیں تھا آمال کی اندر بھی وہ درجہ نہیں تھا کہ جو وہ اس مومن کا تھا اگر میرے والدین میں مثلا یعنی کتنی اچھی بات ہے سبحانہ وتعالی نے یہ کتنا اچھا ایک ذریعہ بنایا ہے میرے اور آپ کے لیے ایک فیملی کی اندر نیک اور مومن شخص ہو اب وہ ان دوسروں کو کتنوں کو کیونکہ فیملی کے اندر یہاں تو شاید ہم لڑتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی چاہتے تو یہی ہے فیملیز کے اندر کہ یہ لوگ جہنم میں نہ جائیں یہ لوگ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوں اور آخرت کے اندر کون چاہے گا کہ میری اولاد جہنم میں جائے کون چاہے گا کہ جس بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رہا اور ساری زندگی گزاری وہ بیوی جہاں معاذ اللہ کسی سختی کے اندر اور کسی مشکل کے اندر پڑے کون چاہے گا کہ اس کے آباؤ اجداد مسلمان اور مومن ہیں وہ جہاں وہ کسی نہ کسی طریقے سے جہاں وہ مشکل کے اندر پڑے ہیں اور جہنم کی آگ میں جلیں تو فرشتے یہ یہ عرش کے فرشتے معاولی فرشتے نہیں ہیں یہ عرش کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اہل ہے من صلحہ جو اہل ہے من آبائہم ان کے آبائہ میں سے ان کے والدین اور پھر دادہ دادی اور پھر اس کے بعد پردادہ پردادی وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے وزریاتہم اور ان کی اولاد میں سے ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں داخل فرما اب وہ ان کے لیے اتنی وہ پاکیزہ کرنے کی دعا نہیں مانگی پہلے وہ مومنین کے لیے دعا مانگی وہ جو درجہ اول کے تھے جو ان کے استغفار کی دعا ہے وہ مومنین کے لیے مانگی اور جنت میں داخلے کے لیے ان کے ساتھ جتنی بھی تھے ان سب کو شامل کر لیا تاکہ وہاں پر ایک ماحول بن سکے وہاں پر ایک فیملی بن سکے اور فیملیز جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے رہیں اور وہ فیملیز جو آپس میں رشدار ہوتے ہیں رشداروں کی محفل جم سکے رشداروں کی محفل کے ساتھ رہیں انہی اس طریقے سے ایک شخص اگر مومن صحیح مانوں میں ولایتی ہوگا تو اس کے آباؤ اجداد کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا چاہے وہ کمزور بھی ہوں اس کی اولاد کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا چاہے وہ کمزور بھی ہوں ایمان کے اندر مشفق و کافر نہیں چاہے وہ ایمان کے اندر کمزور بھی ہوں عمل کے اندر کمزور بھی ہوں روایات میں ہے وقت نہیں ہوتا کہ میں روایات کو آپ کی قدمت میں عرض کر سکھو جائے گا ان کو بھی جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور اپنے اولاد کو اور اپنے ازواج کو بھی ازواج فکر نہ کریں وہ اپنے اچھے اور نیک شہروں کے ساتھ جائیں گی بیویاں ہاں اگر یہ سوچ رہی ہوں کہ شاید وہاں پر جا ہے کوئی دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کو جانا پسند ہو تو وہ دوسری بات ہے لیکن چونکہ وہ جنتی عورتیں ہوں گی کبھی کسی دوسرے مد کے ساتھ جانے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں جنتی عورتیں ہوں گی اس لیے چاہیں گی کہ اپنے ہی شہر کے ساتھ جائیں جنت کے اندر بھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے انتظام کر دیا ہے کہ یہ جو فیملی ہے اور دعا مانگی یہ ماہِ ببارک کی اندر کہ اللہ سبحانہ وتعالی کم از کم ہماری فیملی کے اندر کسی ایک ایسے مومن کو پیدا فرمائے کہ جو ہمارے آبا و اجداد کو بھی اور ہماری ذریات کو بھی اور ہمارے ازواج کو بھی وہ جنت کے اندر اکٹھا لے جائے اور فرشتوں کی دعا کے اندر وہ شامل ہو جائیں جو بھی اہل ہے یا اللہ تیری رحمت اور تیرے علم کے مطابق رحمت سے اے اللہ آپ نے محتاج اور فقیر کو دینا ہے اور علم سے آپ نے استحقاق کو جاننا ہے کہ وہ گزار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے مستحق ہے یا نہیں ہے اس لیے رحمت اور علم کا واسطہ دے کر فرشتے دعا مانگ رہے ہیں فرشتے استغفار کر رہے ہیں وہ استغفار کیا مومنین کا جو محمد و آل محمد کی ولایت رکھنے والے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ان کی بخشش کا ان کی استغفار کا اور پھر اس کے بعد ان کے لیے جنت اور جنت کے مانگنے کے بعد کہ اس جنت میں داخل فرما کن کو بھی ومن سلحا اور ان کے جو اہل ہیں جو اہل ہیں اور ان میں داخل فرما اس جنت کے اندر کہ جو اہل ہیں من آبائہم ان کے آباؤ اجداد میں سے وازواجہم ان کی بیریوں میں سے وزریاتہم ان کی اولاد میں سے انکا انتل عزیز الحکیم یقینا آپ اے اللہ اے آپ اے اللہ آپ اے رب آپ اے پالنے والے آپ ہیں عزیز بھی غالب بھی مائٹی بھی قدرت والے بھی اور حکیم بھی ہیں وائز بھی آپ بھی ہیں حکمت والے بھی آپ ہیں آپ نے جو کام بھی کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں اس لیے کہ آپ عزیز ہیں آپ نے جو کام کرنا ہے وہ حکمت سے کرتے ہیں اس لیے کہ کوئی کام آپ کا حکمت سے خالی نہیں ہے وقیہم اگلی آیت ہے آیت نمبر نو تھوڑا سا میں آیات کو آگے بھی چلاتا ہوں وقیہم اور ان کو بچا لے اس سیعات اب دوبارہ یہ آدھ آئیں سیعات سے ان کو سیعات سے بچا لے اللہ سیعات سیعہ کی جمع اور اس کا مطلب یہ ایک برائی اور برائی کے معنی جو ہیں وہ مثلا یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں سیعات کے اندر وہ چیزیں کہ جو ضروری نہیں ہے کہ بری سمجھے جائیں بلکہ ہر قسم کے جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کو تکلیف دینے والی چیزیں ان کو بچا لے اوفر سرین نے اس کو لکھا ہے قیامت کے دن جو قیام ہے وہاں پر ٹھیرنا ہے جنت میں داخل ہونے سے پہلے جو منازل ہیں ان منازل کی جو سختیاں ہیں ان کو بھی کہا جا سکتا ہے وہ سختیاں وہ پریشانیاں وہ چیزیں جو ان کو پریشان کرتی ہیں جو ان کے لیے تکلیف دیں ہیں ان تکلیف دیں چیزوں سے ان کو بچا لیں وقیہ ہمار سییات سییات سے ان کو بچا لے اللہ ومن تقس سییات یوم ایزن اور آج کے دن اس قیامت کے دن جس نے ان کو سییات سے تکلیفوں سے مصیبتوں سے بچا لیا فقد رحم تہو تو آپ نے اس پر رحم کر دیا یہ رحم ہو گیا آپ تا یعنی یہ کہ جو قیامت کے دن جو منازل ہیں ان منازل کی سختیوں سے بچنے کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں فرشتے بہت سے مفسرین نے یہاں سییات کو وہ قیامت کے دن کی جو پریشان کن چیزیں ہیں وہ ابھی جنت میں نہیں گیا جنت ہی ہے لیکن قیامت کے دن اس کو طویل ٹھائرنا پڑا ہے اس کو رکنا پڑا ہے کسی اور منزل پر اس کو رکنا پڑا ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی ان منزلوں کے اوپر بھی اس کو روکے رکھے بغیر آسانی سے جنت میں داخل فرما دیں یہ فرشتے یہ عرش والے ان مومنین کے اور مومنین کے ہوارین مومنین کی فیملی کے لیے دعا کر رہے ہیں یعنی یہ ایک کلکولیٹیو دعا ہے ایک پوری فیملی کے لیے دعا ہے اگر کوئی ایک بھی اچھا نیک اور بہتی خالص اور مخلص نکل آیا تو وہ ساری فیملی کو لے جائے گا اس کی قدر کیا کیجئے اس کی عزت کیا کیجئے اس کو اپنی دلوں سے اس کا جو ہے وہ یعنی احترام کیا کیجئے وہ شخص کے جو آپ کی فیملی میں نیک ہے ایسا نیک ہے کہ جو مخلص سمجھا جاتا ہے جنتدار سمجھا جاتا ہے ولایتی سمجھا جاتا ہے آئمہ حدا علیہ السلام کے ساتھ اسے عشق کی ہے حد تک پیار ہے اور ان کی اطاعت کی اندر وہ سب سے پہلے آگے ہوتا ہے وہ نارواز نہیں بلکہ عمل کر کے اپنی زندگی کیوں عمل سے آگے بڑھا رہا ہے تو وہ دوسروں کو بھی اپنے اور وہ لوگ کی جو اس راستے پر ہیں ان کو پھر ان چیزوں کو جو ہے وہ سسٹین کرنا ان کو ان چیزوں کو یعنی باقی رکھنا کہ جب ایک مومن کسی درجے کو حاصل کر لیتا ہے یا کسی درجے کی جو ہے وہ اس کے اندر استعات آ جاتی ہے اہلیت آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو سسٹین کرنے کے لیے ایک محنت ہوتی ہے پھر شیطان گیرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس شیطان کے گھیرے سے بچائے ہر مومن کو ہر اس مومن کو یعنی کتنی بدبختی ہوگی کہ ہم بہت سے علماء نے کہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر اس وقت دعا ہو رہی ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ قیامت کے دن ان کی دعا ہوگی لیکن بہت سی دلیلوں کے بعد وہ مفصل بحث ہے انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ جو اس دنیا کے وقت اس وقت دعا ہے فرشتوں کی اس کو ثابت کیا کہ یہ اسی وقت کی دعا ہے بلکہ بعض مفسرین یومہِ ذن کا مانا بھی آج کا دن یہ کرتے ہیں یہ آج کا دن یہ اس وقت کا دن وہ قیامت کا دن مراد ہی نہیں لیتے مفسرین جو انہوں نے روایات سے جو لیا تو اس لیے اس وقت بھی وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں استغفار کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس وقت قیامت کے دن وہ اس وقت ان کے استغفار کا کیا مطلب ہوگا جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں کوئی مطلب نہیں اس وقت استغفار کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے دوسرے آیات کے اندر دوسرے موقع کے اندر موجود ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے فرشتے ہیں وہ فرشتے مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں ہمیشہ جو زمین میں ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو وہ استغفار کس کے لیے کرتے ہیں ہر ایک کے لیے نہیں کرتے ہیں وضاحت ہے کہ مومنین کے لیے کرتے ہیں مومنین کون سے جو محمد و آل محمد کے ساتھ نبی اکرم کے فرمان کے مطابق ولایت رکھتے ہیں اور صرف ان کے لیے نہیں بل ان کے اباؤ اجداد کے لیے ان کی ذریعات کے لیے ان کی ازواج کے لیے سب کے لیے انہ کانت العزیز الحکیم وقیہم سیعات اور ان کو وہاں کی جو اس وقت وہاں کی جو ایسی چیزیں ہیں کی جو اس وقت یعنی قیامت کے دن کی جو چیزیں سیعات ہیں جو مشکلات ہیں مسیبتیں ہیں ان سے بھی محفوظ فرما ومن تقس سیعات اور جس کو آپ نے اللہ سیعات سے بچا لیا یوم اعزن آج کے دن فقد رحم تہو تو آپ نے اس پر رحم کھا لیا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور جس پر آپ نے رحم کھا لیا یہ فوضِ عظیم ہے یہ بہت پڑی کامیات ایک عام انسان کی ایک مومن کی ایک اچھے مومن اور نیک اور ولایتی اور توبہ کرنے والے توبہ تو رہتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ توبہ جانبوجھ کر ہر وقت گناہ کرتا رہے بھولے سے گناہ ہو جائے مشکلات میں کوئی نہ بچا سکا اپنے آپ کو گناہ ہو جائے فوراں معافی مانگ لینا جلدی سے جلدی سے توبہ کر لینا اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ملائکہ کی دعائیں مانگنا ملائکہ کی مغفرت کرنا ان کی ساری فیملی کے لیے اور یہ فوض عظیم اس فوض عظیم کو یاد رکھئے ماہ مبالک میں یہ حاصل کی دیئے ہر شخص کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ وہ مومن بنے کہ جس مومن کو اللہ سبحانہ وتعالی اس طریقے سے درجات جس کے بلند کر رہا ہے ملائکہ کے استغفار کے ذریعے سے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ اب یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد اور کافروں کے بعد انشاءاللہ بات کے پروگرام میں کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی مہے مبارک کی ان مبارک اور مقدس کڑیوں میں ہم سب کو کم از کم اگر ان مومنین میں شمار نہ کریں جن کے لیے جو پہلے دردے والے ہیں فرشتے دعا مانگ رہے ہیں تو ان میں شامل کریں کہ جو اس اہل ہوں کہ جو ان کی وہ ضروریت اور آباؤ اجداد میں سے ضروریات میں سے کوئی شخص ایسا پیدا ہو کہ جو ہمیں بھی اس دعا کے اندر شامل کرا لے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علی